الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ زندگی میں برکت کا آنا یہ کسرت سے زیادہ اہم ہے ایک انسان کی زندگی میں اس کے گھر میں اس کے کاروبار میں اس کے وقت میں اگر برکت آئے تو یہ اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ کسرت کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں جبکہ زیادہ اہم کسرت سے زیادہ اہم برکت ہے اور برکت کے بہت سارے اسباب ہیں بہت سارے اعمال ہیں بہت سارے کام جو شریعت نے بتائے ہیں کہ ایک انسان اسے کرے تو زندگی میں برکت آتے ہیں لیکن جہاں اعمال کرنے سے برکت آتی ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑتا ہے جیسے ایک آدمی دوہ کھا رہا ہے لیکن پرہیز نہ کرے تو دوہ کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے ایسے کبھی کبھی انسان اچھے اعمال کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے صبح و شام کے عذکار بھی پڑتا ہے قرآن بھی پڑتا ہے پھر بھی اس کی زندگی میں برکت نہیں آتی بہت ساری چیزوں برکت نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ میں سارے عمال تو کر رہا ہوں لیکن کیوں برکت نہیں آتی ہے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ ہے اس کی زندگی میں کہ جن چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا چیئے تھا وہ نکالا نہیں انہی میں سے ایک چیز ہے نا میوزک میوزک حرام ہے اور یہ بھی انسان کے خیر و برکت کو چھین لیتی ہے اگر ایک انسان اپنے گھر میں خیر چاہتا ہے برکت چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے گھر میں خیر آئے برکت آئے تو جہاں اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نماز ہوتی ہے ذکر و اسکار ہوتے ہیں گھر والے سب کرتے ہیں وہیں اس کے گھر سے وہ چیزیں نکلنی چاہیے جو میوزک ہے میوزک گھر میں نہیں رہنے چاہیے یا زندگی میں میوزک نہیں رہنے چاہیے اگر گھر میں میوزک چل رہی ہے ٹھیک ہے کچھ وقت میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نماز ذکرہ سکار لیکن میوزک بھی گھر میں چلتے ہیں لگایا ہے ٹی وی میوزک بج رہی میوزک آ رہا ہے تو وہ گھر جس گھر میں قرآن کی تلاوت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں خیر و برکت لے کر کے فرشتے آتے ہیں قرآن کی تلاوت کے وقت اس گھر میں میوزک ہو تو برکت کہاں سے آئے گی یا ایک آدمی خود میوزک سنتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھی شکایت کرتے ہیں کہ میں سارے عمال کرتا ہوں پھر بھی مجھے سکون نہیں آتا ہے میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں میوزک سنتے ہو موبائل سے ساری چیزیں گانے سننا یہ خیر و برکت چھین لیتا ہے اور شیطان کا ایک انسان کے اندر داخل ہونے کے بہت سارے ذریعے ہیں کہ ایک شیطان انسان میں کیسے داخل ہوتا ہے بہت سارے ایک وجہ جو ہے وہ المانے لے کیا ہے کہ میوزک ایک بہت بڑا راستہ ہوتا ہے ایک شیطان کا ایک انسان کے اندر جانے کا وہ پورا دروازہ کھول دیتا ہے ایک آدمی اگر وہ میوزک سنتا ہے یا میوزک کا دلدادہ ہے تو وہ ایک دروازہ کھول دیا اس میں شیطان کو اپنے اندر آنے کا اور شیطان بہت جلدی اس آدمی کے اندر چلا جاتا ہے جو میوزک سنتا ہے اس لیے میوزک سے بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بعد کے دور میں تین عذاب آئیں گے خصفن زمین دھسے گی ومسخن چہرے بگاڑ دیا جائیں گے وقزفن پتروں کی بارش ہوگی یعنی میری امت میں ایسے ایسے عذاب اللہ کی طرف سے آئیں گے کہ زمینیں دھسیں گی زلزل آئے گا پھولی زمین دھس جائے گی اور چہرے بگاڑ دیا جائیں گے چہرے اللہ بگاڑ دے گا جیسے بہت ساری قوموں کے اللہ نے جیسے بن اسرائیل کے عذاب آیا چہرے بندر کی بنا دئیے گئے تو میری امت کے چہرے بگاڑ دی جائیں گے ایسے عذاب آئے گا اور پتروں کی بارش ہوگی صحابہ نے پوچھا مت عذاق ہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول یہ عذاب کب آئے گا کیا علامت ہے کہ یہ عذاب تو آپ نے فرمایا کہ جب تین برائی میری امت میں عام ہو جائے گی جب ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں ناچ گانے اگدم ناچنے والے ناچنے گانے والے عام ہو جائیں آج آپ دیکھیں اتنا عام ہو گیا ہے اتنا عام ہو گیا ہے کی گھر گھر محفوظ نہیں ہے اس سے آدمی ٹی وی لگاتا ہے نیوز سننے کے لئے لیکن جب وہ چالو کرتا تو سب سے پہلے کیا آتا ہے وہ ناچنے گانے والیاں ہی آتی یعنی گھر گھر اس سے محفوظ نہیں ہے سب سے اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک شریف آدمی بھی اس کو دیکھے وغیر بچنے سکتا ہے جب ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں والمعاظف اور میوزک کے سامان عام ہو جائیں میوزک ایک دم عام ہو جائیں میوزک کے سامان میوزک کی چیزیں میوزک کے اعلات عام ہو جائیں آج دیکھیں میوزک کے اعلات کتنے عام ہو گئے کتنا عام ہو گیا ہے آج سے 20-25 سال پہلے کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ مسجد کے اندر میوزک آئے گی آج مسجدوں تک میوزک آگئی ہے آدمی موبائل رکھا ہے جیب میں ادھر قیرت چل رہی ہے ادھر اس کی میوزک بجھ رہی ہے فون آگیا آگیا فون موبائل میں حالانکہ اس نے جان بوش کے بند کرنا چاہیے تھا بھول گیا اب بھول گیا ایسا ٹون رکھا ہے وہ کی میوزک ہے اور ادھر قیرت چل رہی ہے امام صاحب کی نماز چل رہی ہے پورے لوگ نماز میں ادھر میوزک بجھ رہی ہے یعنی آپ سوچئے 25-30 سال پہلے کوئی سوچا تھا کہ مسجد کے اندر میوزک بجھے گی اتنا عام ہو گیا کہ مسجدوں تک محفوظ نہیں ہے یہ حرام ہے حرام آدمی موبائل رکھے سادہ ٹون رکھے سادہ ٹون ہو جس میں میوزک نہ ہو وہ ٹون رکھے اور اگر کبھی بھول جائے مسجد میں نہ بند کر پائے نماز میں اگر موبائل بجھ جائے اس کے اوپر واجب ہے اسی حال میں نکال کے بند کرے بازو سوچتے رہتے ہیں بند کروں کیسے نکالوں لوگ دیکھیں گے ابھی کیا وہ سوچتا رہتا ہے اور وہ کٹ کرتا رہتا ہے وہ فون آتا رہتا ہے کٹ کرتا رہتا ہے فون بچتا رہتا ہے اسی حال میں رکو میں ہے سجدے میں جس بھی حال میں اگر بھول گیا اور موبائل بجھ گئی تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اسی حال میں نکالے اور سوچ آف کرے اپنا تھوڑا سا ڈشترب ہوگا لیکن اگر وہ نہیں کرے گا پورے نمازیوں کوئی ڈشترب کرے گا بند کرنا واجب کوئی شرم نہیں کوئی آیا نہیں اسی حال میں نکال کے بند کرنا چاہے تو یہ آپ دیکھیں کہ مسجدوں تک میوزک آ گئی اور آپ نے کہا وہ شوریبت الخمور ترہ ترہ کی شراب پی جائے گی یہ بھی عام ہو جائے گی تو میری امت میں عذاب آئے گا تو یہاں جو میرے آج کے درس کا ایک مقصد ہے کہ میوزک کا دلدادہ نہیں بننا چاہے نہ شوق رکھنا چاہے اپنے گھروں سے میوزک کے ساری چیزیں نہ ہٹانا چاہے زندگی سے نکالنے چاہے میوزک حرام ہے اس سے نفرت ہونی چاہے ورنہ اگر یہ نہیں ہے ہم سارے عامال کریں ساری نیکیاں کریں اچھائیاں کریں اور پرہیز اگر زندگی میں نہیں ہے پرہیز نہیں ہے اچھے عامال کر کے بھی سکون نہیں ملے گا برکت میں آئے گی اس لیے اپنے گھروں کو صاف رکھیں میوزک کے ساری چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور خیر و برکت کے جو اسباب ہیں اسے اپنانے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانکا اللہ و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قاتل